السلام علیکم beautiful viewers and i welcome you all to this last episode of our dubai vlog تو جناب اتنے دن آپ نے دیکھا کہ ہم چلتے رہے گھومتے رہے تو بہت زیادہ تھگ گئے تو ہم نے کہا لازٹے پہ کیونکہ ہماری شام کو فلائٹ ہے تو کیوں نہ تھوڑا سا ریسٹ کیا جائے تھوڑا سا چل کیا جائے تھوڑی سی ہوتل کی فیسیلیٹیز وغیرہ کو یوز کیا جائے تھوڑی سا پول میں نہ آیا جائے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ شیٹ شوپنگ تو رہی گئی تو پاکستانی ہونے کے ناتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پہ فرض کر دیا جاتا ہے اگر آپ abroad جاتے ہیں کہ آپ نے پورے relatives parents بہن بھائی ہر کسی کے لیے gift ضرور لے کر آنے ہے تو ہم نے کہا چلیں تھوڑی سی نا شوپنگ پہ چلتے ہیں تو جناب اب آپ دیکھیں اس ویلوگ میں ہم نے آگے کیا شوپنگ کی اور شوپنگ میں میرے سے بس ایک غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی یہ تھی کہ میں شوپنگ پہ اپنی بہن کو فون کر لیا اور میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ یہ چیزیں ہیں میں کیا لو تو پھر تو بس میری تو ایک گھنٹے کا جو کام ہے نا فو دو کیا چار گھنٹوں میں کمپلیٹ ہوا خیر آئے ہم اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں لائک اینڈ سبسکرائب اور پلیز اس ویلوگ کے انڈ تک ہم آئے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ اس ویلوگ کے انڈ پہ ہم آپ کو کچھ ضروری ٹپس دیں گے جو کہ اگر آپ دبائی جانے والے ہیں تو آپ آرام سے بھول سکتے ہیں تو آپ کو وہ ٹپس اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے صبح ہوتا ہی ہم نے لیے دبائی میٹرو اور ہم نکل پڑے جناب ون ٹو ہنڈرڈ درہم والی شوپ کی تلاش میں کیونکہ سنا گیا تھا کہ اگر آپ نے گفٹس لینے تو سب سے ریزنیبل شوپ وہی ہے شوپ پہ پہ پہنچ کے جناب میں نے تھوڑے سے گفٹس لیے پرفیومز لیں تھوڑے سی ووچز دیکھیں تھوڑے سے سووینئرز پکڑے اور پھر جناب میں نے کہا کہ چلو اب کیوں نہ بہن کو کال کر لیتے ہیں اس نے کیا لینا ہے اس کو کال کرنا میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ اس نے مجھے پھر جیونری لپسٹک میک اپ فاؤنڈیشن آئی لائنر اور پتہ نہیں پرسز میں اتنا الجھایا کہ بھائی میں نے کہا کہ یہ میں کدھر فس گیا ہوں اور میرا یہ شوپنگ کا ٹریپ جو انہا بہت ایکسٹریملی بڑا ہو گیا خیر فوراں سے ہم نے بل کر آیا اور واپس ہم اپنے ہوتل کی طرف نکل پڑے کیونکہ میرا پلان تھا کہ بھائی آج تھوڑا ریلیکس کرنا ہے تھوڑا سا پول انجوائے کرنا ہے پول پہ میں نے سویمنگ کو تھوڑا سا سن بات لے کے خوب انجوائی کیا اور پھر تیاری پکڑی ائرپورٹ نکلنے کی موسیقی 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 یہاں پہ ہم نے دوبائی کے کچھ لاسٹ بہت زیادہ خوبصورت ویوز لیے اور جناب ہم ٹیک اوف کر گئے دوبائی ائرپورٹ سے خیر دوبائی کو اللہ حافظ کہنے کے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ ہمیں تو تین سیٹے ملی ہوئی ہیں ایمیڈٹ کی تو کیوں نہ اس کا فل اون فائدہ اٹھایا جائے اور تھوڑا سا سو لیا جائے خیر سوتے سوتے ہم پہنچ گئے جناب میکڈونلز لیکن کراچی کے جناب انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جناب میں ویٹ کرتا رہا چار گھنٹے اپنی کنیکٹنگ پلائٹ کا جو کہ لاہور کے لیے ائرپورٹ پہ میں نے کیا دیکھا کہ یار ایک نیولی ویڈ کپل بلکل اپنے دلہ دلن کے جوڑے میں ائرپورٹ پہ اسلام آباد کی فرائیڈ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا یار یہ کیا ہی مزے ہیں ان کے جناب میں اتنا تھگ گیا تھا کہ میں نے کہا یار اٹینڈ کرنے جناب میں اتنا تھگ گیا تھا کہ اب میری جو ہے نا حمد جواب دے گئی ہے اب آگے میں پلیس کنٹیون نہیں کر سکتا اور ویڈیوز بنانا میں اپنے بورڈنگ گیٹ کے پاس پہنچ کے نا میں نے سو گیا میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہا سمان ہے کہا نہیں ہے پھر جناب ایسا ہوا کہ میں لاہور کے لیے بھی فلائٹ میں بیٹھا اور وہاں بھی بھی میں سو گیا جب میں اٹھا لینڈنگ کے ٹائم تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے سامنے ناشتہ بھی پڑا ہوئے کس نے رکھا کس نے کھولا کوئی پتا نہیں مجھے خیر اور اسی طرح میں سوتے 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 باقی سارا سفر گزارا خیر آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے تو پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جاتے ہی نا سم لے لیجئے گا ضرور اب یہ تو سب کہتے کہ وہاں پہ نیٹ ہے اور نیٹ کی فیسیلیٹی ہر جگہ مل جاتی ہے انٹرنیٹ وہاں پہ ہوتل میں بھی ہوتا ہے مالز میں بھی ہوتا ہے دبائی میٹرو میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے آپ کو ہر جگہ جا کے نیٹ لینے کے لیے اپنی پورا بائیو ڈیٹا لکھنا پڑتا ہے جو کہ مالز اور ہوتل میں تو صحیح ہے کہ آپ نے اُدھے ہی رہنا ہے لیکن میٹرو میں جب آپ ہوتے ہیں وہاں پہ تو آپ جو اینا سٹیشن ٹو سٹیشن بہت جلدی ویری کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو اینا میرا تو بلکل بھی نہیں چلا تو میں نے تو سم لے لی تھی امیگریشن ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں ایک فری کی سم دی تھی جو کہ جیسے ہی آپ دبائی چھوڑیں گے وہ خود ہی بند ہو جائے گی تو بس اس سم میں میں نے پیکج کرایا تھا اور میں نے وہاں پہ آرام سے اپنا ڈیٹا شٹا یوز کیا چل کیا ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلیش وغیرہ نہیں آتی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہاں پہ جو ائرپورٹ پہ بہت سے بندے ہوتے ہیں بہت سے گارڈ ہوتے ہیں مالز میں بہت سے گارڈ ہوتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو پاکستانی اور انڈین بہت زیادہ بندے مل جاتے ہیں تو آپ کو اینا مطلب ایزی سین رہتا ہے اور اگر آپ اتنا پڑے لکھے ہیں کہ جیسے آپ سائن بورڈ وغیرہ پڑ سکتے ہیں آرام سے تو آپ کو وہاں پہ ٹریول کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ اوبر کریم چلتی ہے وہ بھی بلکل پاکستان میں جیسا چلتی ہے ویسے ہی چلتی ہے ادھر بھی اور وہاں پہ جو ہے نا دوبائی میٹرو وہ بھی سیم لاہور کی اور انڈین جو چلتی ہے بلکل ویسی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو میرے ساتھ جو ایک بلنڈر ہوا تھا نا لاسٹ میں وہ یہ تھا وہ ائرپورٹ کے لیے رائٹ بک کرائی کریم کی تو وہاں پہ کوئی تین ترمینلز تھے ائرپورٹ کے تو میں نے جناب پتہ نہیں کسی ترم ترمینل ون کی بک کرا دی اب وہاں پہ پہنچ کے نا میں بیٹ کر رہا ہوں میں نے کہا اس ائرپورٹ پہ تو بہت زیادہ رش ہے جب میں آیا تھا تو بالکل رش نہیں تھا پھر میری فلائٹ کا جو بورڈنگ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا تو پھر میں نے کہا نہیں یار کوئی تو مسئلہ میں ہے یا تو غلط ہو یا کوئی اور سین ہے پھر میں نے کہیں سے انفرمیشن ہوگی رہی تو پڑا چلا کہ میری ایمیرٹس کی فلائٹ تھی اور وہ ترمینل نمبر 3 پہ تھی خیت وہاں کی میٹروز اچھی ہیں کہ وہ مطلب آپ کو ائرپورٹ کے اندر سی اس کی اینٹری ہوتی ہے وہ مجھے فوراں بیدن 10 منٹس میں دوسرے ائرپورٹ پہ پہ پہنچا ہوا تھا جس میں میٹرو کے اندر سفل تھا صرف ایک یا ڈیرھ منٹ کا باقی سارا چیک ان اور چیک آؤٹ کا پروسیجر تھا اچھی بات یہ ہی ہے کہ وہاں پہ نا میٹرو نے ہر ایک چیز کو کوریز دی بھی ہے میں دوبائی مال گیا دوبائی مال میں بھی اس کے اندر سے ہی اینٹری ایکزٹ پوائنٹ ہے میٹرو کے لیے ائرپورٹ کے اندر سے بھی اینٹری ایکزٹ پوائنٹ ہے اور ایکسپو پہ بھی گئے وہاں کے لیے تو انہوں نے سپیشل میٹرو کا روٹ چلایا ہوا تھا خیر ہمارا یہ ٹرپ یہاں پہ انڈ ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرے سارے اپیسوڈز بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اور تھینکیو ویری مچ فور سپورٹنگ اور اللہ حافظ